حضرت وانہ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا بھی کریں اس کے پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے روزی کی برکت تو ہریں کچھ چاہیے نا ایک بہت مشہور سہازی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسروز تھا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا بیٹیاں تھی اور پڑھنے بڑھانے والے آج میں تھے تو کچھ زیادہ آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسروز بہت بیمار ہے تو گئے عیادت کے لئے ملاقات کی اور فرمایا حضرت میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیعہ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان کا حدیعہ پانچ روپیہ تسوڑی ہوتا تھا حضرت عثمان بلینر تھی کروڑ پتی آدمی تھے ان کا حدیعہ بھی ان کی حیثیت کے مطابق ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسروز نے فرمایا کہ پتہ نہیں کئے دنیا کئے گھنٹے میری زندگی کے باقیوں میں کیا کروں گا مال لے کر جوانی میں تو مال جمع نہیں کیا صحت میں تو مال جمع نہیں کیا اب اس گناہ پہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے اس کی فکر ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کر کیا جواب کرونا تو مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھ جائے رہا ہے حضرت عثمان کوئی بڑی رقم پیش کرنا چاہتے تو وہ نے کہا حضرت آپ کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے بعد آپ کی بچیاں ہیں کہاں جائیں گے کمانے کے لئے وہ پیسہ ان کے کام آئے گا فرمایا بچیوں بھی تو فکر ہی نہیں ہے وہ بھوکی نہیں رہیں گے میں نے ان کو سورہ و واقعہ حفظ کرائی ہے میری بچیاں روزانہ مغرب کے بعد سورہ و واقعہ پڑھتی ہیں وہ بھوکی نہیں رہیں گے کیسا یقین اللہ نے عطا فرمایا اللہ اس دے گزر دوانے میں ہمیں بھی ایسا یقین دے لینا پھر وعدہ ہے جو روزانہ قابندی سے سورہ و واقعہ پڑھے گا اور گناہوں سے بچے گا انشاءاللہ کبھی مالی پریشانی میں مختلع نہیں ہو